موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ غالب نے کہا تھا کہ کعبے کس مو سے جاؤ گے غالب شرم تم کو مگر نہیں آتی یعنی انسان اپنے گناہوں اور خطاؤں پر جب نظر کرتا ہے تو اس کو شروندگی ہوتی ہے اور کہتا ہے کہ میں کس مو سے اپنے رب کے آگے جاؤں یہ بھی ایک نفس کا فتنہ ہوتا ہے اس لئے اس نے کہا شرم تم کو مگر نہیں آتی پھر بھی ڈھٹائی سے چلے ہی جاتے ہو اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ علامہ اقبال نے بیان کی کہ نہ کہیں جہاں میں اماں ملی نہ کہیں جہاں میں اماں ملی جو اماں ملی تو کہاں ملی میرے جرم خانہ خراب کو تیرے افے بندہ نواز میں کہ جہان میں کہیں پناہ نہیں ہے سوائے اے میرے رب تیرے حضور کے تو جب تیرے سوا کہیں پناہ نہیں تو اور کہاں جاؤں اور کدھر جاؤں قرآن کریم میں آ جائیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے روز قیامت یارز کریں گے کہ باری تعالیٰ اگر تو انہیں سزا دے تو تو اس پر قادر ہے اگر معاف کر دے تو بندے تو تیرے ہی ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر بندے تو تیرے ہی ہیں تو یہاں پر ایک چھوٹی سی بات کی بات کرتے ہیں کہ لفظ شرم لفظ شرم جو ہے ایک بہت ہی زبردست چیز ہے اگر انسان اس کو اپنے دماغ میں صحیح معنی میں بٹھائے اور شرم کو اگر حیاء سے جوڑ دیا جائے تو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور یہی دو elements ہیں جو تقوی کی بنیاد ہیں اب دیکھیں نا لوگ دو وجوہات سے شرم کرتے ہیں ایک یہ کہ لوگوں کی شرم ہوتی ہے اور ایک یہ کہ اپنے رب کی شرم ہوتی ہے کہ میں اپنے رب سے حیاء کرتا ہوں کہ میں اس کے آگے جبکہ وہ سب دیکھنے والا سب سننے والا سب جاننے والا ہے میں کیسے یہ کام کروں اچھا ایک تو یہ level ہو گیا نا کیسے یہ کام کروں تو جب یہ کہا نا کیسے یہ کام کروں تو میں نے بتا دیا اس کے دو لوگ ہیں ایک تو ہے کہ دو دو entities ہیں ایک تو یہ کہ لوگوں کی شرم ہو ہے لوگوں کی حیاء میں اور ایک رب کی شرم رب کی حیاء میں اچھا لوگوں کی شرم اور لوگوں کی حیاء یہ انسان اگر کرے نا تو وہ ایک چھوٹا طبقہ ہوتا ہے کیوں اس کی وجہ کیا ہے کہ لوگ اگر دیکھنا رہے ہوں تو پھر گناہ کر سکتا ہے لیکن جو رب سے حیاء کرتا ہے وہ صحیح معنوں میں تقوی پر ہے جو رب سے حیاء کرتا ہے تو رب تو سب دیکھنے والا سب سننے والا سب جاننے والا ہے اب اس میں بھی دو میار آگئے دو لیولز آگئے آپ کہیں گے وہ کیسے ایک یہ نا کہ ایک لیول تو یہ ہے کہ میرا رب سب دیکھ رہا ہے سب سن رہا ہے یہ ایلیمنٹ جو ہے نا یہ ظاہری عمال سے روکنے والا تقوی ہے اور ایک وہ ایلیمنٹ ہے کہ میرا رب سب جان تابی ہے تو وہ باطنی تقوی میں انسان کو مدد کرتا ہے وہ ایسی خیالات احساسات سے بھی بچتا ہے جس میں حسد جلن بغض عنات کے عناصر نکلتے ہیں تو اس لیے شرم اور حیاء ایک ایسا ایلیمنٹ ہے جس پر میں آت بات کرنا چاہ رہا ہوں اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ تقوی کو جنم دیتا ہے اور تقوی ایک بہت ہی ضروری عنصر ہے اس لیے اللہ تعالی نے رمضان مبارک میں جب روز فرض کیے تو کیا کہا کہ یہ تمہارے لیے تربیتی کیمپ اس لیے ہے تاکہ لعلکم تتقون تاکہ تم تقوی اختیار کرو اس لیے قرآن کریم میں کہا کہ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ تم میں سے اکرم اب اس رب کی نظر میں وہ ہے جو زیادہ متقی زیادہ پرہزگار ہے اور اس کے اندر پھر انسان کے ظاہری عمال بھی ہیں باطنی عمال بھی ہیں تربیت نفس بھی ہے کہ اس کو امارہ سے مطمئنہ تک لے جانے کا سفر بھی ہے اور مطمئنہ پہ استقرار کا سفر بھی ہے اور آخری لمحے تک یہ معاملہ ہے کہ شیطان دھوکے میں ڈالے رکھتا ہے اور انسان جو صحیح معنوں میں مومن ہوتا ہے جو عباد ہوتے ہیں اللہ کے صحیح معنوں میں اس کے بندے ہوتے ہیں صالح بندے ہوتے ہیں پھر اللہ عز و جل ان کی حفاظت فرماتا ہے اور یہی وہ بندے ہیں جن کے بارے میں کہا کہ فَدْخُلِی فِيَ عِبَادِي پہلے تو احتمام یہ کرو کہ میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ تاکہ تمہاری صحبتیں اور سنگتیں اچھی ہو جائیں تم اپنے نفس پر کام کرو عباد الصالحین کے ساتھ رہو نیک لوگوں کے ساتھ رہو اولیاء کے ساتھ رہو اچھے لوگوں کی صحبتوں میں رہو تاکہ تمہارے اطراف و اکناف کی صحبتیں بندی رہیں تمہارا ایک طریقے سے ظاہری اور باطنی امور میں پروٹیکشن ہو جائے اور جب ساتھ مل کے رہتے ہونا تم لوگ تو پھر ایک جمیعت ہوتی ہے اور اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے جماعت پہ ید اللہ علی الجماعہ جماعت پہ اللہ کا ساتھ ہوتا ہے اور پھر کہا کہ دیکھو میری رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو تو یوں بھی ایک جماعت پیدا ہو جائے اور پھر کیا ہوگا کہ تم اپنے اوپر کام کر کے ایک اچھے بندے بنو گے اور اچھے بندے کا سفر صرف اپنی ذات تک محدود نہیں ہے اس میں حقوق العباد بھی ہیں اور حقوق اللہ بھی ہیں اور حقوق نفس بھی ہیں حقوق ذات بھی ہیں سب کو لے کے آگے ایک تربیت میں چلے نہ انسان کیوں صالحین کی صحبت میں کیونکہ کوئی سوال ہو کہیں پھس جاؤ تو صالحین کی خدمت میں آؤ اولیاء اللہ کی خدمت میں آؤ وہ اللہ کی حکم سے تمہاری مدد کریں گے اور تمہیں اس میں سے نکالنے میں تمہاری ہیلپ ہو جائے گی تاکہ تم دوبارہ صراط مستقیم پر آ جاؤ دیکھو نا سورہ فاتحہ میں اللہ عز و جل کیا فرماتا ہے کہ دیکھو اللہ سے ہدایت مانگو صراط مستقیم کی جس پر وہ ہیں جو انعامی آفتہ ہیں تو انعامی آفتہ لوگوں کے ساتھ رہو گے اس راستے پر چلو گے تو پھر ہدایت کا معاملہ اور ان لوگوں سے بچو جو گمراہ ہیں جو ڈھونگی ہیں اپنے آپ کو پیر فقیر کہتے ہیں پر دین سے کوئی ان کا واسطہ نہیں ہے عجیب و غریب سی چیزیں کرتے ہیں کوئی جوٹو کراتے کر رہا ہے کوئی ڈانس کر رہا ہے کوئی عجیب بھنگ پی کے پڑا ہے عجیب ماحول بنا کے رکھا ہے اور کہنے کو صاحب پہنچ گئے ہیں پتہ نہیں کدھر پہنچے ہیں جہاں پہنچیں اللہ واپس لائے تاکہ پھر ہدایت کے راستے پر آئیں اور مزید لوگوں کو گمراہ نہ کریں عجیب و غریب سے شوب دبازیوں کو لوگوں نے پیری فقیری کا نام دے دیا ہے حالانکہ صحیح تو وہ لوگ ہیں جو اپنے باطن کو سمارتے ہیں اس لیے اللہ نے کہا کہ دیکھو مانگو کہ مانگو ہدایت اور ہدایت بھی وہ جو ایسی ہو کہ پھر صراط مستقیم پر ہو اور ان لوگوں کا ساتھ ہو اور ان لوگوں کی اتباہ ہو جو صراط مستقیم پر اور ان لوگوں کی اتباہ نہ ہو جو خود بھی ڈوبے اور دوسروں کو بھی ڈوبانے والے ہیں تو پھر جب یہ مقام ہو جائے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندے اے اتمنان والی جان یا ایتہ النفس المطمئنہ ارجعی الى رب کی راضیت مرضیہ آجا اپنے رب کی طرف اللہ اکبر اللہ اکبر آجا اپنے رب کی طرف وہ تجھ سے راضی تو اس سے راضی آجا میرے بندوں میں اور داخل ہو جا کدھر فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی داخل ہو جا میری جنت میں اور میرے بندے یاد رکھ کہ انسان خسارے میں ہے انسان نے بڑے خسارے کا فیصلہ کیا ہے وَالْعَصْرِ اِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرِ لیکن اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْ بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْ بِالصَّبْرِ ہاں ان لوگوں نے کھاٹے کا سودھا نہیں کیا جو ایمان لائے نیک عمل کیے حق کے ساتھ جمع رہے اور سبر بھی کرتے رہے اور پھر ساتھ بھی فرمایا کہ دیکھو ہم نے تو انسان کو بہترین بنایا تھا کہ ہم نے انسان کو احسن تقویم بنایا تھا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي احسن تقویم ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ اور پھر وہ گرتوں سے گرتا ہوتا چلا گیا لیکن اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ مَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ ہاں وہ لوگ نہیں گرے جنہوں نے ایمان لائے پھر نیک کا کام کیے تو دونوں شرط لازم و ملزوم اسی آرڈر میں چاہیے ایمان چاہیے پھر عملِ صالح چاہیے عملِ صالح بغیر ایمان کے ایمان بغیر عملِ صالح کے نا نا یہ کمپلیٹ پکچر نہیں ہے تو ایمان ہے پھر عملِ صالح ہے تو پھر ان کے لیے کبھی نہ ختم ہونے والا عجر ہے وہ کیسے دیکھو نا جب تم کوئی اچھا کام کرتے ہو اچھا کام پھیلاتے ہو جب تک وہ اچھا کام چلتا رہتا ہے تم دنیا میں ہو یا نہ ہو تمہیں اس کا عجر و ثواب مل رہا ہے تو اچھائی کو پکڑو اور یاد رکھو کہ تقوی اختیار کرو اور یہی وہ شرم و حیاء ہے جو رب سے شرم و حیاء ہے کہ باری تعالیٰ یہ کام کیسے کروں پھر تجھے کیسے مو دکھاؤں گا پھر یاد رکھو اگر کوئی گناہ اور خلطی ہو جائے تو میرا رب کہتا ہے لا تقنطو من رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے نہ امید نہ ہونا انہو ہوا الغفور الرحیم وہی تو ہے جو معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے اللہ اکبر اپنے پیارے نبی سے کہتا ہے میرا رب اے میرے پیارے نبی میرے بندوں سے کہہ دیں اے میرے پیارے نبی میرے ان بندوں سے کہہ دیں جو گناہوں میں حدیں پار کر کے چلے گئے اللہ اکبر اللہ اکبر جو عباد ہے میرے وہ اسراف میں گناہوں کی حدوں میں اسراف کو پہنچ گئے کہ دیکھو واپس لوٹاؤ پھر اپنے رب کو تم غفار بھی پاؤ گے اور ستار بھی پاؤ گے کہ گناہوں کا ڈھاپنے والا بھی پاؤ گے اور تمہیں معاف کرنے والا بھی پاؤ گے اور سات رحیم بھی پاؤ گے سات رحمان بھی پاؤ گے کہ جب کسی پر رحم کرتا ہے اس کو معاف کرتا ہے تو پھر جنت دے دیتا ہے اور دیکھو مومنین سے ویسے بھی اس کا کیا سعودہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ مومنین سے اِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ ارے مومنین سے ہمارا تو سعودہ یہ ہے کہ ہم نے ان سے ان کی جانوں کو ان کے مالوں کو خرید لیا ہے اِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ اور اس کے بدلے میں کیا دیا ہے مِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ اور اس کو اس کے بدلے میں جنت دی ہے پر باری تعالیٰ یہ سارا کچھ تیرا ہی تو تھا کہتے ہیں یہی تو ہمارا کرم ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہ جان دی دی ہوئی اسی کی تھی جان دی دی ہوئی اسی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا جو یہ فلسفے کو سمجھ گیا اس کی نگاہیں بھی جھکی ہوتی ہیں اللہ اکبر وہ غرور و تکبر کرنے والا نہیں ہوتا وہ اپنی نظروں کو نگاہوں کو نیچے رکھ کے چلتا رہتا ہے اس لئے غور کرو کن میں بیٹھتے ہو کہیں غرور و تکبر کرنے والوں میں تو نہیں بیٹھتے کہیں غرور و تکبر کرنے والوں کو تو نہیں سنتے جن کی میں میں ہی ختم نہیں ہوتی چاہے دین کا میدان ہو کہ دنیا کا میدان ہو وہ میں کے گھوڑے سے نہیں اترتے جو میں میں کرنے والے ہیں ان کے پیچھے چلو گے تو میں میں کرتے رہو گے اور میں میں تو بکری کرتی ہے تو انسان الشرف المخلوقات بنایا ہے تمہارے رب نے اور تخلیق بھی کیوں کی ہے کہ الجن والانس کو تخلیق کیوں کیا ہے تاکہ اس کی اس رب کی عبادت کریں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ عبادت کے لیے بنایا ہے اللہ اکبر عبادت صرف مسلے پر نہیں ہوتی صرف مسلے پر عبادت نہیں ہوتی مسلے پر تو تم اپنی عبادت کو ایک پمپ دینے آتے ہو کہ باری تعالیٰ ہاں مان گیا ہمیں اہدین السراط المستقیم عطا کر دے باری تعالیٰ اور پھر جب نکلتے ہو تو پھر اپنے لائے عمل کو سیدھی راستے پر لگاتے ہو پھر آتے ہو گلی نماز میں ایک ریفریشنگ ہوتی رہتی تو مسلے پر سلام پھیرنے کے بعد ابھی تو سفر شروع ہوا ہے ابھی تو سفر کا آغاز ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ہدایت دے آپ کو بھی ہدایت دے اور ہم سب کے ساتھ رحم کا معاملہ فرمائے ہم بہت گناہکار بہت خطاکار بہت سیاہکار لوگ ہیں اس بات کو سمجھ لو اس بات کو سمجھ لو اور اپنے اندر سے غرور تکبر حسد جلن البغض عناد اور ان چیزوں کو نکالنے کی کوشش کرو اور اپنے میں میں پہ قابو پانے کی کوشش کرو اور یہ میں میں کرنے والوں سے بھی بچو اللہم صلی وسلم مبارک على سیدنا وحبیبنا وشفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آمین یا رب العالمین اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائف سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کامنٹ کرنا نہ بھولیں